السلام علیکم ویرز کیسے ہیں؟ اب آج ہم آئے ہیں زیلا بکھر میں ہم نے لوسن کا ایک بیت سنا ہے کہ بہت اچھا بریٹی ہے اس کی بہت اچھی تو ایک ہمارے پاس زمین دار ہے ادر کا بہت قوڑیرہ اس نے یہ کاشت کیا ہوا ہے تو ہم اس سے تھوڑے سا اس کے انفرمیشن لیتے ہیں تو آج آپ کو ملاتے ہیں زمال شاہ صاحب السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مبابلہ دوسری دوسری دارا ہیں جگہا لوسن تم سے بیجیا ہوئے ہیں کیڑا بھیجیا تھے تو تھا کی بیجی کی ویٹی ہے لوسن الفا آپ için الفا STEW الفا الفا س bomb 4 سالے پاس 4 سالہ چھالے پاس کاش کر رہے ہیں پہلے موسمی بروسوں زندگ کاش کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا اشو آ رہا ہے لہنگویج گانا چلو آپ اردو میں کتم ہے تو پرجابی میں اس لیے کہ اردو میں کر رہے ہیں اب الفا الفا جو ہے اس کا جو پہلے ہم کاش کرتے تھے ہر سال ہر سال روڈ گراس بھی کاش کر کے دیکھا ہے فلپ گراس بھی کاش کر کے دیکھا ہے نیپیر جو ہے یہ بھی کاش کر کے دیکھا ہے ان میں ایشوز ہیں بہت سارے ایشوز ہیں الفا الفا میں ایک تو یہ ہے کہ صدا بہار ہے آپ کو کبھی بھی چارے کی قلت نہیں آتی جو جو چیز میں نے دیکھتی ہے خود کاش کر کے کہ آپ کو ایک تو چارے کی قلت نہیں آتی دوسرا اب الحمدللہ میں نے جو ہے ایک سال میں اٹھارہ کٹ لیے ہیں اٹھارہ بار کٹ ہے ایک سال میں بارہ تو اس کا مطلب پندرہ بیس دن میں تیار ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ الفا الفا کاش کریں گے تو مختلف لوگوں کے ایک سبیریلز ہیں میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ پہلے جو ہوں یوریا مغیرہ وہ ڈال پر نہیں ہیں جو یہ چوڑے پتے والی فصل ہے نا یہ جو الفا الفا ہے دیکھئے کیونکہ اس کا چوڑا پتہ ہوتا ہے جو بھی چوڑے پتے والی فصل ہوگی اس کو آپ نائٹرو فاس یا ڈی اے پی ڈالے گی جو ریزلٹ آپ کو ڈی اے پی دے گی یا نائٹرو فاس دے گی اس فصل میں وہ آپ کو یوریا یا اور مغیرہ دے گی اس کو مطلب اس کو جو طاقت ہے وہ چاہیے چاہیے رہے نہیں آپ اگر آپ ڈالتے ہیں ڈی اے پی تو وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے دیر سے حل پذیر ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اب میں نے ایک سال کے اندر جو ہے ایک اکڑ کو تین بیک لگائے ہیں مطلب ایک بہائی کے ٹائم اور دو بیگ اوپر سے پورے سال میں پورے سال میں تو کتنے میں یہ چلایا جب جون جلائے گست آتا ہے اس ٹیمیسٹری پوزیشن تھوڑا سا مطلب کبھی بھی اس نے نہیں مسئلہ کی ہاں اس میں تھوڑا سا اشوز آ جاتے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں جو ہے نا کمبل ہو گیا یہ ہو گیا اگر آپ نے تو کاٹنے والا آپ کا ایکسپیریس بندہ ہے مطلب اس کو اور کوئی اس میں کو کاٹنے کے اندر کو راکٹ سائنس نہیں ہے صرف اس کو یہ ہے کہ نیچے سے کر کے کاٹیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے نیچے سے چھوڑ کے کاٹیں اگر آپ چھوڑ کے کاٹیں گے تو جو ہے وہ اس کے گاند آپ نہیں ختم کرتے ہیں بلکل اس کو جان سے کاٹیں گے آپ اور کوشش کریں کہ اس ٹائم گھاس ذرا تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم ساتھ ساتھ گھاس اس کے نکل جاتا ہے حدر وائز ہیں اس کے لیے سپریز وغیر آ گئے ہیں لیکن میں اس کو پریفر نہیں کرتا سپری تو اس پہ بھی اثر تھا اس کی گروتھ رک جائے گی نہیں گروتھ کتنی دیر رکے گی بیس دن رکے گی وہ کوئی انسوں نہیں ہے سپری مطلب اگر آپ نکالتے ہیں جار سے نکل جائے گی بلکل وہ تو وہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے نا کانٹیٹی آس سیڈ جو ہے نمبر آف پلانٹس اگر وہ زیادہ ہوں گے تو اس کی جگہ نہیں ملے گی اس کو جگہ نہیں ملے گی اب اوورال یہاں پہ چل رہا تھا پہلے زبنا کے ایک یا ڈیڑھ کلو کے حساب سے کتنے ایکر میں نہیں ایک ڈیڑھ کلو کے حساب سے کنال میں یہاں پہ جو بیچ چل رہا تھا میں نے یہاں پہ ڈالیا تین کلو تین کلو کنال میں ٹھیک ہے اب سارے دیکھتے ہیں آپ کی سرمنیشن کو یہ نہیں دیکھتے کہ بیچ کی طرح ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ گھاس کی مقدار بہت کم اور دوسرا جب لوسن اوپر آجاتا ہے نیچے گھاس نہیں ہونے جاتا اور کچھ جو ہے بندہ جو ہے آپ کا جو دوستہ باب ہیں جو کاٹنے والا ہوتا ہے بندہ وہ بھی بندے کا دوست ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو مطلب مالک بن کے کام کروائیں گے نا تو وہ کبھی نہیں کرے گا لیکن مطلب وہ اور اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میرا یہ گھاس نہ ہوا یہ خراب ہو گیا تو میں نے پھر کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ رواج یہ ہے کہ جہاں لیکن سے بھی بندہ پھر گھاس لے گا پھر وہ کٹنے بھی جائے گا تو آپ نے پچھلے سال لگایا کتنے سال سے پچھلے سال سے لگا تو ابھی جو جو گرمیاں گزریں اس میں ٹھیک رہے ہیں ریڈی ہے اب تو ہمارا وہی چل رہے ہیں ابھی تحت تو میں نے مطلب اب کشت کرنا ہے ہمینے جو ہے نا اس کا ہم تو یہاں جودرا کہتے ہیں جوی اور چھتے ہیں اس میں بھی دو ورائیٹی ہے ایک نارماتی نہیں نارماتی اس کے اندر سکتے ہیں یہ سائنٹیفک لوگوں کا لیکن ہمارا یہ ہے کہ دو ورائیٹی ہیں اس میں ایک ہوتا ہے جو زیادہ جھاڑ جیتے ہیں جودری کہتے ہیں جودرا بھی موٹا ہوتا ہے اس کا سنگل کاٹنگ دتا ہے جہدری جو ہے وہ آپ کو دو سے تین کٹ دے جاتی ہے ہم نے بھی سنا ہے اسی لئے ہم ہی طرح آئے ہیں ہم نے کلو بیز لے کے جائیں گے تو آپ کا فان پر اس کا وزرٹ بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موسٹ ویلکم بھی آئیں دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے موسٹ ویلکم آئیں گے ہمارے بجائی شروع ہے تو جا کے اس کو لگائیں گے بجائی ابھی لیٹ ہے لیٹ کاش تک ہم نے پچھلی بار اسے برسین شروع کیا برسین جو ہے اچھی چیز ہے برسین بھی ہونا چاہیے اگر آپ ذائقے کے لیے کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں میں جس کو پریفر کرتا ہوں لوسن کو کیوں پریفر کرتا ہوں ایک تو اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہے دوسری چیز یہ ہے لوسن کو اگر آپ اس کو حی بنا کر اس کو استعمال کرتے ہیں مطلب نہ اور میں نے یہ کار کی بھی دیکھا ہے میں نے اس کی تھوڑی سے بنائی لیا کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے یا دو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ زیادہ کواسٹی پڑ جاتا ہے نہیں پورا ہوسکتا اس کو پنکچول لے کے چلنا میرے لیے تھوڑا سا آئے ہیں اس میں آئے ہیں اس کی وجہ سے مسائل آئے ہیں تو اگر ہے بنائیں گے آپ اس کو میں نے جو یہاں پر کروایا ہے پہلے دو بندوں نے ہے بنانے کی کوشش کی ہے ان کا قراب ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہ فلاورنگ وہ کٹتے تھے جا کہ ستر پرسنٹ پہ ستر پرسنٹ پہ اگر آپ اس کو تین چار پرسنٹ پہ فلاورنگ اگر ہے اور اس کو آپ کٹ لیتے ہیں اور ہے بنا لیتے ہیں مطلب مور دن سفیشنٹ ہے کیونکہ اس کی جو ہے پروٹین بائیس سے تیس پرسنٹ آ جاتی ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جلدی بنانا چاہے تین سے چار پرسنٹ اس کو آئیں گے اور دوسری چیز اگر آپ اس کو جو جو لمبا کرتے جائیں گے اس کا فلاورنگ زیادہ ہوتی جائے گی اس میں پروٹین کی ریشو کام ہوتی جائے گی باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی گرمیوں میں نہیں استعمال کرنا چاہیے یا وہ جی گرم ہوتا ہے ہم اس چیز نہیں مانتے بلکہ آپ کے جو ملکی انیمل ہیں ان کو استعمال آپ نے لوسن ہی کرانا ہے اگر آپ گرمیوں کا ویم ہے یا ایشو ہے ہاں اگر جو بریڈز ہیں امپورٹ ہوئی ہوئی ان کے لیے اگر کوئی ایشو ہے کہ گرمیوں میں استعمال کرانے کا تو اگر آپ ساتھ اس کو تیل دیتے ہیں سرسوں کا تیل دیتے ہیں تو کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں بنتا یہاں پہ پہلے لوگ کرتے تھے میرے سے پہلے کیونکہ اب موسم تھا اس کا باجرے کا اور جوار کا تو اس کی وجہ سے خاص طور پہ بیفلو ان کے اندر جو مسائل تھے ان کی آنٹھ بند ہونے کی تو وہ اس کی وجہ سے زیادہ تھے کیونکہ ان میں پانی کی مقدار کم ہے اس وجہ سے اگر وہ بھی ساتھ آئل یوز کرے اور اگر لوسن ان کا سارا سال ان کا چل رہے ہیں اس میں میں تو کہتا ہوں کوئی اس نہیں کیونکہ میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ گرم کلا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ اور بھی دینا چاہیے جو اس کو مینج کر رہے ہیں سر گرم تھنڈے کا تو کنسیپٹی بہت پرانا ہو گیا ہے بطلب ہم وہی ایک نے بات کی دوسرا نے کی خود کسی نے تجربہ نہیں کیا تجربہ نہیں کیا ایکسپیرینس خود کسی نے نہیں کیا وہ جی بعض اوقات کہتے ہیں جب آپ یہ گرمیوں میں یوز کریں گے تو آپ کے جو اینیمل ہیں وہ جی پریگنٹ نہیں ہو گیا بچے بھی دے رہی ہیں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں خود کسی نے ایکسپیرینس اپنا کسی کا نہیں ہے ساری بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے دیرے پہ جا کے انشاءاللہ دوسرن کا وزر کریں گے بہت شکریہ